اور رہنما ایمکیو ایم کور نوید جمیل کا جیالوں سے گلے شکوے کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ حکومت کبھی دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چلی پیپلز پارٹی کا رویہ ہمیشہ متاثب رہا ہے اسی وجہ سے ایمکیو ایم الگ صوبے کے مطالبے پر مجبور ہوئی تھی دوسروں سے عدالتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس متاثبانہ ترض عمل کا فل فور نوٹس لیا جائے تیدہ صوبے کیا قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ایمکیو ایم یہ کہتی رہی کہ یہ متاثب سندھ کے حکمران پیپلز پارٹی کے متاثب لیڈرشپ یہ وہ عوامل بنا رہی ہے کہ جس میں سن صوبہ تقسیم ہو نیا صوبہ بنے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں